میرے لئے سب سے بڑی فخر کی وہ بات ہے کہ وہ جو ڈرائیورز تھے وہ پاکستانی تھے اور ہمارے پتھان بھائی تھے جنہوں نے اس ناممکل میشن کو کامیاب کیا اور دنیا کا پہلا ریکارڈ بنایا السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ میں ہوں جوادلی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو تین چار دن سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں گردش کاری تھیں کہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اپریشن کیا گیا ان کے تین ریٹائرڈ بوئنگ تیارے ٹیپل سیون جن کو زمینی راستے سے جدہ سے ریاض منتقل کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا اپریشن تھا جس میں سینکرو ٹن وزنی تیاروں کو اور کئی میٹر لمبے تیاروں کو ٹرکوں کے اوپر لوڈ کیا اور اس کے بعد راستے بائی روڈ ان کو جو ہے وہ لے کر گئے جدہ سے ریاض تک اب یہاں پر دو تین سوال ہیں ان تیاروں کو جدہ سے ریاض لے جانے کا مقصد کیا تھا کیوں ایسی نوبت پیش آئی کہ ان کو جدہ سے لے جایا گیا اس کے بعد اگر جدہ سے ریاض لے کر جانا ہی تھا تو اس کے لئے زمینی راستہ کیوں چوز کیا وہ بائی ائر بھی آ سکتے تھے یا پھر شپنگ کے ذریعے بھی ان کو لے جا سکتا تھا برحال یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور اس کے بعد جو تیسا سوال ہے کہ تیارے جن کو جدہ سے ریاض لے گیا تقریباً نو سو پنتالیس کلومیٹر کا سفر زمینی سفر تیہ کر کے اس کے لئے اور آج کے اس دور میں ہمارے لئے کیا ایک نصیحت ہے کہ وہ تیارے جو نو سو پنتالیس کلومیٹر گھنٹا کی رفتار سے اٹھتے تھے وہ آج پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر تیہ کر کے اپنے مقام پر پہنچیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی سعودی گورمنٹ نے جو اپنے تین بوئنگ تیارے ٹپل سیون کو جدہ سے ریاض لانے کا فیصلہ کیا اور ہمارا پہلا سوال یہ تھا ان کو نوبت کیوں پیش آئی جدہ سے ریاض لانے کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ریاض میں مستقبل میں ایک ایونٹ جو ہے اورگنائزور ہے جس میں ان جہازوں کو نمائش کیلئے لائے جانا ہے اور وہاں پہ ان کو بڑی پلیس کے طور پہ اس کو استعمال کرنا ہے سیاحتی مقام کے طور پہ اس کو ایز ای ہوتل کے لئے وہ استعمال کریں گے تقریباً پانچ سو پرسنجر کی اس میں جو ہے وہ پپیسٹی ہے اور سعودی گورمنٹ کے مطابق یہ جا رہا تھا کہ جب یہ تیار ہوں گے تو اس میں تقریباً تین سو اکتالیس لوگوں کی سیٹنگ بنے گی ایک تیارے میں تو بظاہر تو یہ بہت بڑا مشن تھا اس کو زمینی راستے کے ذریعے کیوں لائے گیا سوال کا یہ جواب تھا کہ سعودی گورمنٹ نے جو دیا کہ ہم چاہتے تھے اس کو بائیئر بھی ائرپورٹ ٹو ائرپورٹ ہم منتقل کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو اس لئے چوز کیا کہ لوگ اس سفر کو جو ہے وہ انجوائے کریں تیاروں کو روڈز کے اوپر دیکھیں اس کو انجوائے کریں اور دوسرا سب سے بڑا ہم کا جو میشن تھا مقصد تھا کہ اپنی روڈز کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ اتنا وزن برداشت کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ٹھیک ہے اب اس سفر کے دوران سعودی جو لوگ تھے ان کا یہ ایکشن بھی بڑا مزے مزے گایا انہوں نے مختلف جگہ پہ ان کو روکا ان کو جگہ جگہ پہ کھانے کھلائے ان ڈرائیورز کو اور اس میشن کو جن ڈرائیورز نے سال انجام دیا سب سے بڑی بات اور وہ میرے لیے سب سے بڑی فخر کی وہ بات ہیں کہ وہ جو ڈرائیورز تھے وہ پاکستانی تھے اور ہمارے پتھان بھائی تھے جنہوں نے اس ناممکر میشن کو کامیاب کیا اور دنیا کا پہلا ریکارڈ بنایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جس کا فاصل تقریباً نو سو پنتالیس کلومیٹر ہے اتنا لمبا سفر تیاروں کو زمینی راستے کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے راستے منتقل کیا دوستو جہازوں کے زمینی سفر میں ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے اس میں کیا سبق چھپا ہے اس میں سب سے بڑا سبق یہ چھپا ہے کہ ہر اروج کو زبال ہے ہر بلندی کو پستی ہے اور ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہون ہے وہ جہاز جو نو سو پنتالیس کلومیٹر ساڑھے نو سو کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے سفر کرتے تھے وہ آج کسی کام ہتائے تھے وہ جہاز جو ہواوں کی بلند پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے ہر ہواوں کی بڑی لہروں میں سفر کرتے تھے اپنی موجوں میں چلتے تھے آج وہ کسی کا محتاج ہیں اور وہ ٹرکوں کے اوپر لوڈ ہو کے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں اور جو نو سو پچاس کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے جاتے تھے وہ یہ صرف پچاس کلومیٹر فی گینٹا کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ پرمنٹ نہیں ہے کسی نے بھی ہمیشہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہر چیز نے جو ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے اتتام پہ پہنچنے پہنچنے اب جہازوں کا سفر جو جدہ سے شروع ہو اور ریاض جا کے اپنے اتتام پہ پہنچا اسی طرح اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے ہماری ہم بھی آج جوانی میں ہیں کل ہم نے پڑاپے میں ہونا اور ہم نے فنا آ جانا ہے اسی میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو آج سانپ بنے بیٹھے ہیں عوام کو مخلوق خدا نہیں سمجھتے خلق خدا نہیں سمجھتے بلکہ خود فیرون بنے بیٹھے ہیں نمرود بنے بیٹھے ہیں لوگوں کو زلیل و خوار کر رہے ہیں اور خود ان عوام کے پیسے سے اپنی عیاشیاں لوٹ رہے ہیں اپنی عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں خدا رہا ان جہازوں سے سبق سیکھیں یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے آرزی ہے اور اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے تو اپنی ریایہ کے خدمت کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا میرے اس ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر بندے تک پہنچے جس میں انفارمیشن بھی ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک سبق بھی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ